نمسکار دوستو بکری پالن میں اگر آپ کو صحیح مارک درسک صحیح سمیں پر مل جاتا ہے تو جو آپ کا منافع ہونے والا ہوتا ہے اس سے وہ کہیں زیادہ منافع آپ کا بڑھ سکتا ہے ساندھ میں جس طریقے سے آپ بکری پالن کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج میں ایسی سکسیت سے آپ کو ملانے والا ہوں جو بکری پالن تو بہت پہلے سے کر رہے ہیں پرنتو انہوں نے اس ابھی کی جو پالن کی پدھتی ہے اس کو بدلا ہے تھوڑا سا مارکٹ کو دھیان میں رکھتے انہوں نے اپنے بریڈر کو بدلا اپنے فارمنگ کی پدھتی کو بدلا تو ان کے یہاں پر ریزلٹ جو ہے وہ دیکھنے ملا ہے ہم اسی ریزلٹ کے بارے میں آج بات کریں گے اور یہ کیسے ہوا اور یہ لگ بھگ کتنا جیادہ منافع کمار رہے ہیں ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکاری دیں گے تو دوستو چلیے چلتے ہیں اور سب سے پہلے آپ ملتے ہیں فارم اونرز تو سر سواگت ہے میری یوٹیوب چینل پر آپ کا جو بھی درسک ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو اپنا ایک پرچے دے دیجئے اور اپنا فارم کہاں پر ہے یہ تھوڑا سا ایکزیکٹ لوکیشن بتائیے اور آپ سر کتنے سالوں سے بکری پالن کر رہے تھے یہ بتائی ہیں سات سال سے پچھلے سات سالوں سے آپ بکری پالن کر رہے تھے اور درسکو میں پچھلے سات سالوں سے بکری پالن کر رہے تھے اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بکری پالن میں ہم کتنی بھی بکرییاں رکھیں چاہے وہ ہماری دس بکرییاں ہو یا بیس بکرییاں ہو ان کے اوپر جو لگنے والا ہمارا خرچ ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے لیور کاؤسٹ اتنی ہی ہوتی ہے ہر ایک بکری کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اتنی ہی کرنے پڑتی ہے جو یہ منافع کمارے تھے تو ایک جو پرڈکٹ کی روپ میں انہیں مل رہا تھا وہ جب بچے تیار ہو رہے تھے چار سے چھے مہینے کے جو بچے تیار ہو رہے تھے جب سیل کے لیے جا رہے تھے جیسے کہ میرے سر سے بات ہو رہی تھی تو انہیں نے مجھے سمجھایا اور میں سر سے جاننا چاہوں گا اس پوری کہانے کے بارے میں اگر سر ہمیں وشتار سے سمجھائیں تو وہ کسانوں کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گی سر تو تھوڑا سا آپ بتائیے سر بات ایسی ہے کہ یہ میرے تھوڑے نجدی کی رشتہ دار بھی ہے اور میرے سے پینتیس کلومیٹر دائرے میں ان کا فارم ہے تو کئی بار یہ ہمارے فارم پہ بھی ویجٹ کرنا ہے میں بھی ادھر آیا تو یہاں دیکھا کہ ان کی بکریہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے ٹوپ کالٹی کی شوزت کی اوریجنل بگریہ ہیں بڑھی ہے ہیلتھ والی آئیٹ والی سب کچھ ہے لیکن بریڈر جو تھا انہوں نے نورملی یوز کیا تھا اور وہ بھی شوزت میں ہی تھا لیکن تھوڑے وہ لنبے کان کے چکر میں ابلگ لیا ہے تو میں نے ان کو ایک رائے دی بھائی ایک کام کرو آپ بریڈر تھوڑا چینج کرو آئی کالٹی کا بریڈر لگاؤ تاکہ کچھ نشل شدار ہو اور کچھ اپنے کو اچھا مناپا مل جاؤ تو آج سے یہی کوئی آٹھ مہینے پہلے انہوں نے ایک میرے سے بریڈر کھریدا اس بریڈر کا ریجلٹ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی باجو میں کھڑے ہیں بچے تو ان سے کروز ہوئی بکریہ ان کی سترہ اٹھارہ بکری کروز ہوئی آج دش بکری بیاد چکی ہے اور باقی کچھ بکرییں بیانے والی ہیں سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس سے پہلے جو آپ کے یہاں پر بچے ہوتے تھے لگ بھگ ایک ایوریز ہم بات کرتے ہیں کہ چار سے چھ مہینے کی عمر میں وہ کتنا بجن بنا لیتے تھے بیش پچیس کلو کے بیچ میں سارے کے سارے سوجت بچے ہی رہتے ہیں سوجت بچے ہی رہتے ہیں اور ان کی جو مارکٹ میں آپ کو قیمت ملتی تھی وہ کیا ہوا کرتی تھی وہ نورملی قیمت زیادہ نہیں ہوتی تھی ابھی یہ بریڈر لائیا اس سے ابھی کیا ریجلٹ نکلے گا اچھا نکلے گا مطلب کتنے روپے ملنا چار مہینے کا بچہ چار مہینے کا بارہ آجار کے لگ بک میکزیوم بارہ آجار میکزیوم اور درس کو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انہیں تیار کرنے میں یا ان کی ماں کو تیار کرنے میں ہمیں لگ بک خرچس ہر ایک بکری پر چاہے ہم لیور کے انویسمنٹ دیکھیں چاہے کچھ بھی دیکھیں اس میں ہم کو لگ بگ برابر لگ رہا تھا آپ جو انہوں نے صدھار کیا ہے جو نسل صدھار کی پدتی اپنائی ہوئی ہے ان سے انہی خرچے پر اگر ہم دیکھیں اتنے ہی لیور کاؤسٹ پر اگر ہم دیکھیں تو منافع زیادہ مل رہا ہے تو میں آپ کو درس کو لے چلتا ہوں اور ان کے ریزلٹ کے بارے میں بھی دیکھاتا ہوں پھر میں ان کا بریڈر بھی دیکھوں گا اور بکرییں بھی میں آپ کو دیکھاؤں تو دوستو اب ہم ان کے بچے دیکھتے ہیں جو ابھی ان کا ریزلٹ آیا ہے جب انہوں نے بریڈر چینج کیا اور ساتھی ساتھ اس میں کچھ پہلے والے بریڈر کے بھی ریزلٹ ہمیں اس میں دیکھنے مل جائیں گے تو پانچرام جی آپ تھوڑا سا مجھے سمجھائیے اور بتائیے تاکہ جو ہمارے درسک ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جانکاری مل سکے کہ جیسے انتر کیا کیا دیکھنے ملا آپ کو بیڈر چینج کرنے پر پہلے والے ایک بریڈر سے ایک بکری کروش ہوئی تھی یہ کی بکری بچی باقی سب پہلے بیاچ ہو گی تھی جس کا یہ ریزلٹ دیکھئے یہ دونوں ریزلٹ اسی کے ہیں یہ بچے پہلے والے بریڈر جو اب لگ تھا اسپورٹ والا بریڈر تھا تو بکریہ تو یہ ہی تھی لیکن یہ ریزلٹ آیا اور بعد میں جب انہوں نے سوزت ہیدر آبادی کروش کا وائٹ گلابی بریڈر جو کریدہ لے کے آئے ان کا ریزلٹ یہ آپ دیکھ رہے ہو ایک نمبر چینج ہو گیا وہی بکریہ ہیں یہ کی لوٹ ہے یہ کی جگہ کھاتی پیتی ہے لیکن بریڈر چینج ہوتے ہیں ان کی نسل میں شودار ہو گیا کلر بڑی آگیا کان کی لیندھ آگئی وائٹ آئیز کے اندر آگئے اور فل آئیٹ ویٹ لیندھ والے بچے ہیں ایک ایک مہینے کے لنسن بچے ہیں آج ان کی آپ ہائٹ بھی دیکھ سکتے ہو ہر چیز دیکھ سکتے ہو کوئی چیز کی کمی نہیں ہے کروش بریڈ ہوتے ہو بھی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی لیکن اس کی خوبصورت کی بڑھگی تو آج اس کی ڈیمانڈ ہوگی مارکیٹ میں اور ریٹ پہلے کی بزائی اچھی ملے گی جنرلی میں سر ریٹ کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا اور میں یہ بات ابھی اس لئے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ جو بھی درسک جڑے ہوئے ہیں وہ اکثر اس ریٹ کے بارے میں لے کر بڑے پڑے سان رہتے ہیں کہ ہمیں بڑا ڈاؤٹ رہتا ہے کہ بچہ جو جاتا ہے وہ میٹ پرپس سے جاتا ہے اور اسے ہم کیا میٹ پرپس سے لے سکتے ہیں یا بکتا ہے یا اس کی خوبصورتی کے پیمانے پر بکتا ہے یہ تھوڑا سا ہمارے درسکوں کو سمجھائیے پہلے جو بچے آتے تھے اس کا بوڈی ویٹ کے حساب سے اس کا قیمت آنکی جاتی تھی کھوبصورتی نام کی کوئی چیز دیکھیں نہیں جاتی تھی آج اب جس ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل بچے ہیں ان میں سے ایک بچے کو میں نے ہاتھ میں لیا اس کا پنس فیس دیکھیں ان کا گلابی پن دیکھیں کان کی لیندھ دیکھیں اب اس کا ہائٹ اور ویٹ لیندھ وکرہ شب دیکھیں اس میں مطلب کافی کچھ شدار ہو چکا ہے تو یہ چیز ہے نا کوالیٹی کے حساب سے بکتی ہے اس کا بوڈی ویٹ یا عمر سے کوئی مطلب نہیں اس کا بوڈی ویٹ اور عمر سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے نا بچے آج بریڈنگ لیول کے ہیں کوئی بھی آدمی جو نیا فارم لگاتا ہے وہ شوشتا ہے کہ میں ایک بریڈر کے لیے یہاں سے بکرا لے جاؤں گا تو میری ٹوٹل جو نشل ہے وہ اس ٹائپ کی نکلے گی تو یہ اچھے دام میں آج بکھنے کے لیے تیار ہے تو صاحب جیسے یہ میرے مند میں سوال آ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ درسکو کے مند میں بھی سوال آ رہا ہو بچے تو بڑے پیارے ہیں بڑے خوبصورت ہیں تو اس کے لیے ماں کا سیلیکشن کیسا ہونا چاہیے ہمارے درسکو کو یہ سمجھائیے اور تھوڑا سا بریڈر کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بتائیے کہ اگر اس طریقے سے خوبصورت بچے چاہیے جو مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے جن کی تو ماں کا سیلیکشن کیسا ہونا چاہیے مطلب بکری کیسی ہونی چاہیے بکرا کیسا ہونا چاہیے سب سے پہلے تو آپن بکری جو دیکھتے ہیں وہ فل ہائٹ والی ہیلت والی بکری کا چین کرنا پڑتا ہے جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہو یہ سب ٹوٹل ہائٹ والی ہے چھتیس انجھ سے آئٹ کی بکرییں ہی ملے گی اوپر ہی مل سکتی ہے نیچے کی کوئی بکری نہیں ہے جو دو دانت سے اوپر بکری ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہو ابھی دو دانت بنائے ہیں ابھی دو دانت بنائے ہیں اور اس کی پہتیس انجھ ہائٹ ہے بکری کی اب یہ بکری جب آٹ نانت بنتی ہے تو اس کی اٹھ تیس انجھ ہائٹ بنے گی اور یہی کوئی شیونٹی کے جب بڑی ویٹ ہوگا اب اس ٹائب کی اگر بکری کا سلیکشن کرتے ہیں تو اب اس میں دیکھیں آپ شیں گے وہ مینڈہ شیں گے بلکل پتلے ملے ناجک شیں گے اور اس کا جو راؤنڈ فیس ہے ناک کا یہ ہوتی ہے بکری کی خاصیت جس کا ناک گولائی میں ہے اس کو ہائی بریڈ مانتے ہیں سیدھے ناک والی بکری ہوتی ہے دیشی بکری اور اس کا جبڑا ہوتا ہے لنبا جس کا جبڑا لنبا سیدھے ناک ہوتا ہے اس کے کان چھوٹے آئیں گے وہ پھر ایک بچہ تو اپنے پہ دے گی دے گی اور شکتہ دونوں اپنے پہ دے دے گا لیکن اس ٹائب کی بکری جیسا بریڈر یوز کرو گے ویسی شنطان آتی ہے بکری چاہے کیسی بھی ہو ٹھیک ہے تو یہ چیزیں دیکھنی ہے شکلہ میں ساں بریڈر فیمل کی دیکھنی اب اس کا گلابی پن بھی ہے اس کی شریر کی بنا اٹھ دے گی اب دو دانت کے اوپر دے گی آج بہت ہی ساندار چیز دیکھ رہی ہے اس ٹائب کی بکری کا چین ہو پھر تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ بھی اپنے کو جو منپسند بریڈر لگایا اور ویسی فوٹو کو پیا نکال دو چلی یہ تو ہو گئی بکری کی بات آپ ان کے بانڈے کی بکرییاں بھی دیکھ سکتے ہیں ہر ایک بکری جو ہے جیسے سر نے بتایا ہائٹیڈ ہے اور خوبصورت ہے اور جو سوڈت کی top quality کی بکرییاں ہوتی ہیں وہ کچھ اس پرکار کی ہوتی ہیں سر میں اب بات کرتا ہوں بکرے کی بکرا کیسا ہونا چاہیے تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھائیے ہمیں اب یہ جو ٹوٹل بکری گیا بن ہے اور کچھ بھی ہے ان کے اوپر ہم نے سوڈت ہیدر آبادی بکرا یوز کیا تھا وہ بکرا ابھی شیل کر چکے ہیں اب اگلی بریڈ کے لیے ہم نے یہ چین کیا ہے یہ ہے پتی رہ اب اس کی خاصیت کیا ہے اس کا پھول پن سپیس ہے کان کی لیند بھی ہے کان کی لیند لنبائی کی بجائی کان کھلے اور چوڑے ہونے چاہیے یہ ضروری دیکھنا ہے جس میں شلوٹ فولڈ نہ ہو یہ مین چیز دیکھنے کی چیز ہوتی ہے اگر اس کے اندر فولڈ ہے تو بچوں میں ٹوٹل بچوں میں فولڈ آئیں گے پھر اس میں چینچڑ چپکتے ہوئے نظر آئے گی ہمیشہ جانور پریشان رہت ہے دوسری بات ہے کان کی جو چمڑی ہوتی ہے وہ موٹی ہونے چیز ہے کان کی چمڑی جاڑی موٹی ہونے چیز ہے یہ ہوتی ہے اس کی پہچان باکی یہ جگلہ پٹی اگر بریڈر میں کچھ ہے تو بچوں میں بھی آئے گی یہ چیز اور اس کی خوبصورتی سے بچوں میں بھی آئے گی یہ چیز بریڈر میں ایک چھوٹی کمی ہے یہ اس کی تھوڑی ہائٹ کم ہے لیکن ہائٹ کم ہے لیکن اگریشیو اتنا ہے کہ آج بڑی بکری سب ان سے کروش ہو رہی ہمیں کوئی دیکھت نہیں آ رہی ہائٹ کم ملی لیکن اس کا ریزلٹ ہم نے دیکھا جہاں بھی یہ بکرا کھڑا تھا حالانکہ اپنے سبسکرائبروں کو مالوں میں یہ بکرا اپنے ہی فارم پہ تھا اس کو پہچانتے ہیں لوگ تو اب میں اس کو چھپاڑا نہیں چاہتا اس کا جو ریزلٹ آیا رنگین بکری پہ پورے وائٹ گولابی بچے آئے وہ چیز دیکھ کے سرنے اس ہی بکرے کا سلیکٹ کے اور بولا بھئی ہے بکرا مجھے دے دو میں نے دی دیا میں بھی سال میں ایک بار بریڈر چینج کرتا ہوں تو ان کو بھی میں نے سلا دی کہ پسلی بار آپ نے ایدرابادی کی ریزلٹ لے لیا ہے ایک بار اس کا بھی لے کے دیکھ لو تو وہ بکرا پہ کیا اور یہ لیا ہے میں نے جب یہ بیچا تو میں نے انسا لیایا آج وہ انسا آیا اگلے ویڈیو میں آپ کو انسا دیں گے دیکھنے کے لیے اس کا خاص یہ دیا ہے کہ یہ پورا وائٹ گولابی بچے دیتا ہے علاقہ ان کے بھی وائٹ گولابی آیا لیکن ایک ایک ڈوٹ آیا کیونکہ وہ بکرا ہیدرابادی تھا تو ہیدرابادی جو ہوتا ہے وہ اسپورٹ وڑا ہی ہوتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو اس کا باب اسپورٹ وڑا ہوگا تب ہی جا کے بچوں میں وہ ڈوٹ ہے وہ ڈوٹ بھی اگلی بیانت میں ہٹانا چاہتے ہیں پورے وائٹ اور پورے گولابی بچے نکالنے اس لیے اس بریڈر کا چین کی دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سر نے یہاں پر ایک چھوٹی سی صدھار کر کے جو منافع ہے اسے بڑھایا ہے تو اگر آپ بھی اپنے یہاں پر مارکٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور مارکٹ کی ڈیمانڈ کی اوپر اگر آپ کام کرتے ہیں تو بکری پالن میں آپ اچھا سے اچھا منافع کما سکتے ہیں تو دوستو آسا کرتا ہوں یہ جو ویڈیو تھا یہ آپ کو پسند جرور آیا ہوگا پسند آیا تو زیادہ سے زیادہ دوستو تک سیر جرور کریں تاکہ یہ جو کروس بیڈنگ کی اوپر جو امپیکٹ فل جانکاری تھی یہ سب ہی تک پہنچ سکیں تھینکیو تھینکیو ویری مچ